العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیرا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله واصحابه وبارک وسلم تسلیما کسیرا کسیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقیم یا محمد وجہك للدین حنیفا مائلا إليه اے اخلص دینک للہ انت ومن تبعک فطرة اللہ التي خلقته التي فطر الناس عليها وهی دینه ألزموها لا تبدل لخلق الله لدینه اے لا تبدلوه بان تشرك ذلك الدین القیم المستقیم توحید اللہ ولكن اکثر الناس اے کفار مکت لا يعلمون توحید اللہ منیبین راجعین اليه تعالى فيما امر به ونها عنه حال من فاعل اقم وما اريد به ان اقیموا واتقووه خافوه واقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشركین من الذین بدل باعادة الجار فرقوا دینهم باختلافهم فيما يعبدونه وكانوا شیعا فرقا في ذلك كل حزب منهم بما لديهم عندهم فریحون مصرورون في قراءة فارقوا واترقوا دینهم الذي امروا به اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ یقصو ہو کر اپنا رخ اس دین حق کی طرف رکھے یعنی اپنے دین کو اللہ کے لیے آپ اور آپ کی اتباہ کرنے والے خالص رکھیں خدادات قابلیت کو جس پر لوگوں کو پیدا فرمایا ہے اور وہ اس کا دین ہے لازم پکڑو اللہ تعالیٰ کے دین کو بدلنا نہیں چاہیے یعنی شرک کر کے دین فطرت کو تبدیل مت کرو یہی اللہ کی توحید کا قائل ہونا ہی دین مستقیم ہے لیکن اکثر لوگ یعنی کفار مکہ اللہ کی توحید کو نہیں جانتے آپ معا اپنے اصحاب کے دین کی جانب رخ رکھئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ان چیزوں میں جن کا حکم کیا گیا ہے اور جن سے منع کیا گیا ہے منیبین اقیم سے اور اقیم سے جو مراد ہے یعنی اقیمو سے حال ہے اس سے ڈرتے رہو نماز کی پابندی رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے اپنے معبدوں کے بارے میں اختلاف کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر لئے من الذین اعادہ جار کے ساتھ المشرکین سے بدل ہے اور دین کے بارے میں گروہ درگروہ ہو گئے ان میں کہا ہر گروہ اس دین پر جو اس کے پاس خوش ہے مگن ہے اور اقیرات میں فارقو ہے یعنی ان لوگوں نے اپنے اس دین کو ترک کر دیا جس دین کا ان کو حکم دیا گیا تھا عزیز طلبے کرام فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدْدِينِ حَنِيفَ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا اس آیتِ کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطف فرما کر ساری انسانیت کو دین فطرت پر قائم رہنے کی ہدایت دی گئی ہے پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ دین اسلام حق ہے اور عین عقل اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہے تو اے طالبِ ہدایت سب عدیانِ باطلہ سے ہٹ کر کٹ کر عقم وجہ کا اپنا چہرہ اور اپنا رخ سیدھا دینِ حق کی طرف کر دے اور ہر دینِ باطل سے مو پھیر کر اور مو موڑ کر دینِ اسلام کی طرف جھگ جا جو دینِ توحید ہے اور دینِ فطرت ہے سب کو چھوڑ کر فطرتِ الہی کو لازم پکڑو اور اس پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ نے بنی آدم کو پیدا کیا ہے اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا کہ فطرت کے معنی خلقت کے ہے اس جگہ فطرت سے مراد دینِ اسلام اور توحید ہے اور حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ خواہ مسلمان ہو یا کافر کا ہو نابالغی کی حالت میں مر جائے تو وہ مسلمان مرا اس پر عذاب نہ ہوگا اور علماء محققین یہ کہتے ہیں کہ فطرت سے عینِ اسلام مراد نہیں ہے فطرت سے عینِ اسلام مراد نہیں ہے بلکہ استعداد اور صلاحیت اور قابلیت مراد ہے جو خداداد ہوتی ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ فطری اور طبعی طور پر اسلام کے طریقے پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی فطرت میں اسلام قبول کرنے کا مادہ رکھا جاتا ہے کہ اگر اس کو مانع پیش نہ آئے تو وہ بلا شبہ اسلام ہی کو قبول کریں اسلام ہی کو قبول کریں لیکن ماباب اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں یعنی جس دین پر اس کے ماباب ہوتے ہیں اسی پر اس مولود کو کر لیتے ہیں لیکن یاد رکھئے اس سے اس کی اصل استعداد اور صلاحیت زائل نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمیشہ اس کی طبیعت میں قائم رہتی ہے لیکن عوارض اور موانع کی وجہ سے وہ مستور ہو جاتی ہے مخفی ہو جاتی ہے مغلوب ہو جاتی ہے اور جب وہ مانع اور عوارض در ہو جاتا ہے تو وہ استعداد پھر ظاہر ہو جاتی ہے جیسا کہ آئند آیت یعنی لا تبدیل لخلق اللہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اور پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں لا تبدیل لخلق اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کے دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ جملہ خبریہ ہے کہ انسان کی اصل فطرت اور اصل طبیعت میں قبول حق کی صلاحیت اور استعداد رکھی گئی ہے کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اللہ کی فطرت اور خلقت میں تغیر و تبدل کر سکے یہودی اور نصرانی ہو جانے کے بعد بھی قبول حق کی استعداد اور صلاحیت باقی رہتی ہے ورنہ اگر فرض کرو کہ فرعون اور حامان اور ابو جہل اور ابو لہب میں قبول حق اور قبول اسلام کی صلاحیت اور استعداد ہی نہ ہوتی تو وہ ایمان اور اصلاف کے اسلام کے مکلف ہی نہ ہوتے ایت اور پتھر یا جانور کی طرح ہوتے اور اتباع شریعت کے مکلف نہ ہوتے اور اس آیت کریمہ میں یعنی لا تبدیل لخلق اللہ کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے یعنی لا تبدیلہ سے نفی کے معنی مراد نہیں بلکہ نہی کے معنی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ کفر شرک کر کے اللہ کی فطرت کو متغیر اللہ کی فطرت کو متغیر اور متبدل نہ کرو جس فطرت پر اللہ تعالی نے تم کو پیدا کیا ہے جس فطرت پر اللہ تعالی نے تم کو پیدا کیا ہے وہ ایک تخمہ ہدایت ہے اس کو تم اپنے اختیار سے خراب نہ کرو اور بے توجہی سے اس کو زائے نہ کرو یہ فطرت سلیمہ حق جلہ شانگو کا خاص عطیہ ہے اس کی پوری پوری حفاظت کرو اندیشہ ہے کہ شیاطین الانس والجن اس کو خراب نہ کر دے یہی دین جس کی طرف تم کو موہ سیدھا کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہی سیدھا اور درست دین ہے جو عین خدادات فطرت کے مطابق ہے جس میں کجی کا نام نشان نہیں سیدھا خدا تعالی تک پہنچنے والا ہے اور اس کے سوا جو اور دین ہے وہ سب ہوا و حوص اور نفسانی خواہشوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں اور سمجھتے نہیں کجتبعی کی وجہ سے سیدھی راہ کو چھوڑ کر ٹیڑی راہ پر جا رہے ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فطرت اللہ اللہی فطر الناس علیہ میں فطرت سے عہدِ الست وراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ عہدِ الست اور اقرارِ ربوبیت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ اقرارِ ربوبیت ہر شخص کی فطرت میں راسخ ہے کما قال اللہ تعالی وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُلُنَّ اللَّهِ لیکن شریعت میں اس ایمانِ فطری کا اعتبار نہیں اس لیے کہ یہ محض اس لیے کہ یہ امر محض استراری ہے اور شریعت میں اس ایمان کا اعتبار نہیں اور شریعت میں اس ایمان کا اعتبار نہیں جو اختیاری ہو اور شریعت میں اس ایمان کا اعتبار ہے جو اختیاری ہو شریعت میں اس ایمان کا اعتبار ہے جو اختیاری ہو یعنی اپنے ارادے اور اختیار سے حق کو قبول کرے اور احکامِ خداوندی کی تصدیق کرے اور استحقیق سے پہلے قول والوں کا بھی جواب ہو گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ فطرت سے عینِ اسلام مراد ہے اس لیے کہ وہ ایمان فطری ہے جس میں شعور اور اختیار کو کوئی دخل نہیں اور نجاتِ اخروی کا دار و مدار ایمانِ اختیاری پر ہے ایمانِ اضطراری پر نہیں ہے لا تبدیل لخلقِ اللہ اصل پیدائش کے اعتبار سے کوئی فرق اور تغیر نہیں ہر انسان کی فطرت قبولِ حق کے لیے مستعد بنائی ہیں یا آیتِ کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس فطرت میں پیدا کیا تم اپنے اختیار سے بدل کر خراب نہ کرو ہم نے تم میں بیج تخمِ ہدایت ڈال دیا ہے اسے بے توجہی یا بے تمیزی سے ضائع مت کرو علماءِ کرام نے لا تبدیل لخلقِ اللہ کے تحت ڈاڑی مُڈانا اسے زیرِ ناف زیرِ بغل بال ساف کرنا موچھے کم کرنا خطنا کرنا عقیقہ کرنا عورتوں کو زیب و زینت وغیرہ کرنا وہ اس سے مستثنہ ہے حکمِ شعرے کی وجہ سے ایک دوسری آیت لا تبدیل لکلیمات اللہ کا مفہم بھی یہی ہے کلمات اللہ سے مراد کلماتِ تقوینی اور خلقی ہے یا کلماتِ تشریعی اور احکامِ شرعی ہو تو اصول و کلیات مراد ہوگے جو اٹونٹ ہے لہذا یہ آیت نسخِ احکام کے خلاف نہیں ہے مُنِبِينَ اِلَيْهِ وَتَّقُوْهُ بَاقِمُ السَّلَاةَ آیتِ کریمہ میں اس بات کا حب میں ہے کہ اصل دین تھامے رہو اور دین فطرت کے اصول مضبوط پکڑے رہو مثلا خدا کا ڈر نماز کی اقامت ہر قسم کے ادنا تک شرک سے مکمل بیزاری اور مشرقین کی طرح دین و مذہب میں پھوٹ نہ ڈالنا جنہوں نے گروہ بندی اور پارٹی بازی کر کے مختلف فرقے بنا لئے ہر ایک کا عقیدہ الگ مذہب و مشرب جدا جس کسی نے عذر کاری یا ہوا پرستی سے کوئی عقیدہ قائم کر دیا یا کوئی طریقہ ایجاد کر لیا ایک جماعت اسی کی پیچھے ہو گئی بہت سے فرقے ہو گئے پھر ہر فرقہ اپنے ٹھہرائے ہوئے اصول و قوائی پر خواہ وہ کتنے ہی محمل کیوں نہ ہوں ایسا فرفتہ اور مفتون ہے کہ اپنی غلطی کا امکان بھی اس کے تصور میں نہیں آتا البتہ اہل حق کے مختلف طبقے اس میں داخل نہیں ہیں کیونکہ وہ نفسیات کا شکار نہیں ہیں بلکہ سب جویائے حق اور طالب منشائے خداوندی ہیں ہاں فرحت کا مفہوم عام لیا جائے کہ سچی خوشی ہو یا جھوٹی تو پھر اہل حق بھی کل حزب بھی ما لدیہم فرحون میں داخل ہو جائیں گے وَإِذَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا مَسَّ الْنَّاسَ ضُرٌ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا مَسَّ الْنَّاسَ أَيْ كُفَّارَ مَكَّةَ صُرٌ شِدَّةٌ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ رَاجِعِينَ إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً بِالْمَطَرِ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ أُرِيدَ بِهِ التَّهْدِيدُ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَاقِبَةَ تَمَتُّعِكُمْ فِيهِ إِلْتِفَاطٌ عَنِ الْغَيْبَةِ أَمْ بِمَعْنَى هَمْزَةِ الْإِنْكَارِ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا حُجَّةً وَكِتَابًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ تَكَلُّمُ دَلَالَةٍ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ أَيْ يَأْمُرُهُمْ بِالْإِشْرَاكِ لا اور جب لوگوں کو یعنی مکہ کے کافروں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کی طرف نہ کہ اس کے غیر کی طرف رجوع ہو کر اپنے رب حقیقی کو پکارنے لگتے ہیں پھر جب ان کو اللہ تعالی اپنی رحمت کا بارش کے ذریعے مزہ چکھا دیتا ہے تو ان میں کا ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے چاہیے کہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے اس امر سے تحدید کا ارادہ کیا گیا ہے سو چند دن اور مزے اڑالو تمہارے مزے اڑانے کا انجام تم کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا اس میں غیبت سے خطاب کی جانب التفات ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی حجت اور کتاب نازل کی ہے کہ وہ دلالتاً ان سے شریک کرنے کے لئے کہتی ہے یعنی وہ کتاب دلالت حال سے ان کو شرک کرنے کو کہتی ہے نہیں کفار مکتا وغیرهم رحمتا نعمتا فرحوا بها فرح بطر وان تصیبهم سیئة شدت بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنطون یئسون من رحمت ومن شأن المؤمن ان يشکر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدت او لم يروا يعلموا ان اللہ يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يزيقه لمن يشاء ابتلاء ان في ذلك لآیات لقوم يؤمنون بها فآت ذا القرب القرابة حقه من البر والصلة والمسکین وابن السبيل المسافر من الصدقة وامة النبی صلى الله عليه وسلم تبعن له في ذلك ذلك خير للذین يريدون وجه الله ای ثوابه بما يعملون وولائك هم المفلحون الفائزون اور جب ہم لوگوں یعنی مکہ کے کفار وغیرہ کو رحمت یعنی نعمت کا مزہ چکا دیتے ہیں تو وہ اس نعمت سے خوش ہوتے ہیں اترانے لگتے ہیں اور اگر ان کے اعمال کے بدلے ان کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو وہ ایک دم رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں اور مومین کی شان یہ ہے کہ نعمت کے وقت شکر ادا کرے اور مصیبت کے وقت اپنے رب سے امید رکھے کہ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے امتحاناً اس کے رزق میں وسعت کرتا ہے اور جس کے رزق میں چاہتا ہے ابتلاعاً تنگی کرتا ہے ان میں بھی ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ان نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں پس قرابتدار کو اس کا حق جو کہ حسن سلوک اور صلاح رحمی ہیں دیجئے اور مسکین اور مسافر کو صدقہ دیجئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس حکم میں نبی کے تابع ہے یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رزا کے طالب ہیں یعنی اس سے اپنے اعمال کے ثواب کے طالب ہیں یعنی اس سے اپنے اعمال کے ثواب کے طالب ہیں ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں وَإِذَا مَسَّنَّا سَضُرٌ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور دلیل اس کی کہ توحید اسلام دین فطرت ہے یہ ہے کہ جب لوگوں کو کوئی سختی اور شدت اور مصیبت پہنچتی ہے اور ظاہری اسباب جواب دے دیتے ہیں تو اس وقت فطرت اپنی اصلی حالت پر آجاتی ہے اور فطرت کا جو ذاتی اقتضا ہے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے بئین طور کہ جب اس شدت اور سختی میں پھز جاتے ہیں تو بے اختیار ہو کر اپنے اسی رب کو پکارتے ہیں جس کی ربوبیت کا اہد الست کے وقت اقرار کر چکے ہے اور یہ اقرار ربوبیت اس درجے طبیعت میں راسخ ہو چکا ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو بے قرار ہو کر اسی رب کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاتے ہے جس کی ربوبیت کا ازل میں اقرار کر چکے ہے اس وقت خدا کے سوا جن کو مشکل کشا سمجھے ہوئے تھے ان کو بھول جاتے ہے مصیبت کے وقت نفس مصیبت کے وقت نفسانی خواہش دور ہو جاتی ہے اور فطرت اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتی ہے آیت کریمہ میں خوف اور سختی کے وقت بڑے سے بڑے سرکش مصیبت میں گھر کر خدا وحدہ لا شریک له کو پکارنے لگتا ہے اس وقت جھوٹے سہارے سب ذہن سے نکل جاتے ہیں وہی سچ مالی یاد رہ جاتا ہے مگر افسوس کہ انسان دیر تک اس حالت پر قائم نہیں رہتا جہاں خدا کی مہربانی سے مصیبت دور ہوئی پھر اس کو چھوڑ کر اچھا چند روز مزے اڑالو آگے چل کر معلوم ہو جائے گا کہ اس کفر ناشکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اگر آدمیت ہوتی تو سمجھتا کہ اس کا ضمیر جس خدا کو سختی اور مصیبت کے وقت پکار رہا تھا وہی اس لائق ہے کہ ہمہ وقت یاد رکھا جائے شرکون یعنی دلائل تو ہزاروں ہیں مگر شرک پر کوئی ایک دلیل بھی آج تک قائم کر دکھلائی ہے عقل سلیم اور فطرت انسانی شرک کو صاف طور پر رد کرتی ہے تو کیا اس کے خلاف وہ کوئی حجت اور سند رکھتے ہے سلطان سے مراد وحی حجت سند دلیل کوئی حجت رکھتے ہے کوئی سند رکھتے ہے اگر نہیں تو انہیں معبود بننے کا استحقاق کہاں سے ہوا ہے یعنی لوگوں کی حالت عجیب ہے کہ اللہ کی مہربانی سے جب عیش میں ہوتے تو پھولے نہیں سماتے ایسے اترانے لگتے ہے اور آپے سے باہر ہو جاتے ہے کہ محسن حقیقی کو بھی یاد نہیں رکھ دے اور کسی وقت شامت اعمال کی وجہ سے مسئیبت کا کوئی کوڑا پڑا تو ایک دم ساری ہکڑی بھول گئے اور آس توڑ کر بیٹھ رہے گویا اب کوئی نہیں جو مسئیبت کو دور کرنے پر قادر ہو لیکن مومن کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے ویش وعرام میں منعم حقیقی کو یاد رکھتا ہے اس کے فضل ورحمت پر خوش ہو کر زبان و دل سے شکر گزار ہوتا ہے اور مصیبت میں فض جائے صبر و تحمل کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے اور امیدوار رہتا ہے کہ کتنی پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ لوگ سختی کے وقت خالص خدا کو پکار نے لگتے ہیں اور یہاں فرما رہے ہیں کہ برائی پہنچتی ہے تو آس توڑ کر بیٹھ رہتے ہے بظاہر دونوں میں اختلاف معلوم ہوتا ہے اوپر فرمایا تھا وَإِذَا مَسَّنَّا صَضُرٌ پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ لوگ سختی کے وقت خالص خدا کو پکار لگتے ہیں اور یہاں فرمایا کہ برائی پہنچتی ہے تو آس توڑ کر بیٹھ رہتے ہے بظاہر دونوں میں اختلاف معلوم ہوتا ہے مگر کہا جائے گا کہ خدا کو پکار نا مصیبت کی پہلی منزل میں ہوتا ہے خدا کو پکار نا مصیبت اور تکلیف پریشانی کی پہلی منزل میں ہوتا ہے پھر جب مصیبت سخت ہو جاتی ہے مصیبت میں پوری طرح سے مکمل گھر جاتے ہے تو گھبرا کر مایوس ہو جاتا ہے یا اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وَإِذَا عَدَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا وَإِذَا عَدَقْنَ النَّاسَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ اِذَا هُمْ یَقْنَتُونَ بعض لوگوں کی وہ حالت ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی اِذَا هُمْ یقْنَتُونَ والی حالت ہوتی ہے اسی طرح فرحت فرحت میں بھی فرق ہوتا ہے مومن کی فرحت محمود و مطلوب ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ اس آیتِ کریمہ میں اس مومن کی فرحت جو مطلوب و محمود ہے اس کی طلب ہے اور لا تفرح ان اللہ حالا یوحِبُ الفرحین میں نافرمانوں کی اتراہت ہے جس سے منع کیا گیا ہے اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذالک لآیات اللی قوم یؤمنون کہ ان کافروں نے دیکھا نہیں اور نہیں جانا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں سے وسعت دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی کرتا ہے بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ہماری قدرت کی نشانیاں ہے اس سے پہلی آیت کریمہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُمْ بِمَا قَدَّمَتْ اِلِهِمِ اِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ کہ جب کفار وَمَشْرِقِينَ کو کوئی تقلیب پہنچتی ہے تو بس وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہے برخلاف اہل ایمان کے کہ وہ فراخی میں نہ اتراتے ہے اور نہ تنگی میں نہ امید ہوتے ہے وہ جانتے ہے کہ رزق کی وسعت اور تنگی سب اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیعت اور حکمت سے ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سختی نرمی روزی کا بڑھانا گھٹانا سب اسی رب قدیر کے ہاتھ میں ہیں لہذا جو حال آئے بندے کو صبر و شکر سے راضی برازہ رہنا چاہیے نعمت کے وقت شکر گزار رہے اور ڈرتا رہے کہ کہ چھن نہ جائے اور سختی کے وقت صبر کرے اور امید رکھے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے سختیوں کو دور فرما دے گا پس جو لوگ اللہ کی خوشندی چاہتے ہیں اور اس کے دیدار کے آرزو مند ہیں انہیں چاہیے انہیں چاہیے کہ اس کے دیئے ہوئے میں سخرچ کریں غریب محتاج رشدار قرابت داروں کی خبر لیں درجہ بدرجہ خاندان والو کی حقوق ادا کرے مسافروں کی خبر گیری کرے ایسے لوگوں کو دنیا وآخرت کی بھلائی نصیب ہوگی چاہیے 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 من قریب عزیزو کنفقا اسی آیتے کریمہ سی مستمد کیا ہے السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفیديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله موسیقی 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 موسیقی